مووی کے سٹارٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور پہاڑوں کے درمیان ایک ماؤنٹین کنگ رہتا ہے اور وہ ابھی سو رہا ہے اور اگر کوئی وہاں پر جائے تو واپس نہیں آتا اور یہی پر ہمیں ایک کنڈم دکھایا جاتا ہے جس میں ہم ایک پرنسس کو دیکھتے ہیں اگر اس پرنسس کی شادی اٹھانہ سال سے پہلے نہیں کروائی گئی تو وہ کنگ ماؤنٹین مانسٹر پرنسس کو اٹھا کر لے جائے گا اور اس پرنسس کا نام کرسٹین ہے اور کرسٹین کے فادر اس کی شادی دوسرے راج کو مار فریڈرک سے کروانا چاہتے تھے لیکن کرسٹین شادی سے منع کر دیتی ہے اس کے فادر اس کو کہتے ہیں کہ کل تمہاری سال گنا ہے اور کل تم پورے اٹھانہ سال کی ہو جاؤ گی اسی لیے تمہیں شادی کرنا ہوگی لیکن کرسٹین اپنے فادر کی بات کو نہیں مانتی وہ اپنا کیسل چھوڑ کر جنگل میں نکل آتی ہے اور ادھر جنگل میں ہم ایک لڑکے ایسپین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا اور وہ کھانے کی تلاش میں جنگل میں آیا تھا اور وہیں پر وہ اچانک سے کرسٹین کے گوڑے کو دیکھ کر خبرہ جاتا ہے اور ڈر کر پانی میں گر جاتا ہے اور یہاں پر کرسٹین اس کی مدد کرتی ہے پھر ایسپین کرسٹین کو کھانے کے لیے پوچھتا ہے اور ادھر کرسٹین یہاں پر اتنی زیادہ بھوکی تھی وہ ایسپین کا سارا کھانا کھا جاتی ہے اور اتھر ایسپین کرسٹین کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کرسٹین کھانا کھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ایسپین اس کو چاہتے ہوئے اپنا نام بتاتا ہے پر کرسٹین تھائنگیو بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کو اپنا نام نہیں بتاتی اس کے بعد ایسپین واپس کھر آتا ہے اور اس کے فادر اسے کھانے کی چیزیں مانگتے ہیں لیکن ایسپین کے پاس صرف ایک سے بھی بچا تھا اور اس کے فادر ایسپین سے نراز ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایسپین کے باقی دونوں بھائیوں کو جنگل میں بھیجتے ہیں کھانا لانے کے لیے اس کے بعد ایسپین جب رات کو گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اردگرد کوئی مانسٹر ہے اور اب وہ ایک تار پر آگ کو لگا کر اس کو گمانے لگتا ہے اور اب اس تار کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ کسی طرح بھی ایسپین مہا سے بچ کر نکل آتا ہے اور دوسری طرح ہم کرسٹین کو دیکھتے ہیں جو کہ رات کو جنگل میں گھوم رہی تھی تب ہی اس کو وہاں پر کسی کی آواز آتی ہے اس کا کھوڑا ٹر جاتا ہے اور اس کو گرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا مانسٹر آ کر کرسٹین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایسپین دوسری طرف ایسپین کے فادر جب گھر پر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارا گھر جل چکا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسپین ان کو بتاتا ہے کہ یہ سب ایک مانسٹر کی وجہ سے ہوا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کے بعد فریڈرک اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور اب ایسپین سے کرسٹین کے بارے میں پوچھتا ہے اور سب لوگ اس کو نام جواب دیتے ہیں اب ایسپین یہاں پر سمجھ گیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے جنگل میں ملا تھا وہ پرنسز کرسٹین تھی اور جب پرنس فریڈرک ایسپین سے پوچھتا ہے تو وہ گھپرا جاتا ہے اور اب فریڈرک کو ایسپین پر شک ہو گیا تھا وہ ایسپین پر تلوار کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کرسٹین کے بارے میں جلدی بتاؤ اور ایسپین کے فادر فریڈرک کو بتاتے ہیں کہ ایسپین کو مانسٹرز نظر آتے ہیں اور فریڈرک اور اس کے ساتھی اس بات پر ہسنے لگتے ہیں کہ ایسپین ابھی بھی پرانی باتوں پر یقین کرتا ہے اور اب ایسپین فریڈرک سے سوال کرتا ہے کہ تم کرسٹین کا کیا کروگے فریڈرک اس کو بتاتا ہے کہ میں کرسٹین سے شادی کروں گا اور شادی کر کر اس کے کیسل کو اپنا بناوں گا اور اس کے بعد اس کو مار دوں گا اور جو بھی اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گا میں اس کو انعام دوں گا اور اب فریڈرک کے جانے کے بعد ایسپین کے فادر اپنے دونوں بیٹوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کرسٹین کو ڈھونڈنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں انعام ملے گا اور ہم اپنا گھر دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایسپین اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرے اور ایسپین کے فادر ایسپین کو کہتے ہیں کہ تم نے جہاں جانا ہے تم جا سکتے ہو لیکن اب دوبارہ یہاں پر کبھی مت آنا یہ سن کر ایسپین بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ایسپین اپنے فادر کے منع کرنے کے باوجود اپنے بھائیوں کے ساتھ جلا جاتا ہے اور اب اس کو جنگل میں راستے میں ایک میرر ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد ان تینوں کو راستے میں ایک بڑی عورت کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ مدد مانگ رہی تھی لیکن ایسپین کے بھائی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے وہ آگے چلے جاتے ہیں لیکن ایسپین اکیلا اس آواز کے پیچھے جاتا ہے اور اب اس راستے میں ایسپین کو ایک دائن دکھائی دیتی ہے جس کی ایک بہت لمبی ناگ تھی اور وہ لکڑی میں پھس گئی تھی اور اب ایسپین اس دائن کی مدد کرتا ہے اور وہ دائن ایسپین سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ایسپین اس کو بتاتا ہے کہ ہم پرنسس کرسٹین کو دھونے نکلے ہیں اور وہ دائن ایسپین کو بتاتی ہے کہ پرنسس کو ماؤنٹن کنگ ایک بہت بڑا مانسٹر اٹھا کر لے گیا ہے اور اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے تمہیں اس مانسٹر کو مارنا ہوگا اور وہ مانسٹر صرف ایک چیز سے مرے گا جو ہے ایک جادوی تلوار اور جو ایک ندی کے نیچے ہے اور ایسپین اس دائن سے پوچھتا ہے کہ مجھے ندی کہاں پر ملے گی جس پر دائن اس کو ایک جادوی میپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی راستے پر جا کر تمہیں وہ ندی ملے گی اب وہیں دوسری طرف کنگ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ کنگ کے بیٹی یعنی پرنسس کرسٹین کو مانٹن مانسٹر اٹھا کر لے گیا ہے اور دوسری طرف ہم ایسپین کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں جنہیں راستے میں کچھ گولڈن ایپلز ملتے ہیں اور اس کے دونوں بھائی اس پاسکٹ میں سے ایک ایک ایپل کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں اس کے بعد جب وہ اس ایپل کو کھا لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ لڑکیں آتی ہیں ان کو کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور اب وہ دونوں ان لڑکیوں کے باتوں میں آ کر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ایسپین میپ کے راستے پر جا رہا تھا اور آگے جا کر راستہ ختم ہو جاتا ہے وہی پر ایسپین کو بھی ایک گولڈن ایپل ملتا ہے اور جب ایسپین اس ایپل کو کھا لیتا ہے اور اس ایپل کے کھاتے ہی سامنے ایک کفا کھل جاتی ہے اور اب ایسپین اس کفا کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی بھی ہیں اور وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور تب ہی ایک لڑکی اس کو بھی کھانے پر بلا دی ہے لیکن ایسپین کو یہاں پر کھانے کی جگہ بہت زیادہ کیڑے نظر آ رہے تھے اور تب ہی ایک لڑکی اس کو ایک گولڈن ایپل دیتی ہے لیکن ایسپین کو یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس لیے ایسپین اس ایپل کو کھانے کا ناٹک کرتا ہے اور اس ایپل کو نیچے کرا دیتا ہے اور اب جب ایسپن نے ایپل کو نہیں کھایا تھا تو ایپل نہ کھانے کی وجہ سے ایسپن کو سب کچھ سچ نظر آنے لگا تھا وہ سب لڑکیاں ڈائن تھی اور جب ایسپن کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو وہ دونوں اپنے بھائیاں کو بچا کر کفا سے باہر لے آتا ہے تب ہی ایک ڈائن ان پر اٹیک کرتی ہے لیکن وہ بچ کر کفا سے باہر آ جاتے ہیں اور ایسپن اپنے بھائیوں کو راستے میں بتاتا ہے کہ جیسے یہ ڈائن تھی ویسے ہی بہت بڑا مانسٹر ہے اور یہ کہانی نہیں بلکہ ایک سچائی ہے کیونکہ وہ مانسٹر صرف رات کو نکلتا ہے اور اگر وہ دن میں نکلے گا تو وہ پتھر کا بن جائے گا اور دوسری طرف ہم کرسٹین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کفا میں بن تھی اور اس کفا سے باہر جانے کا صرف ایک ہی چھوٹا سا راستہ تھا جو کہ کافی انچا تھا اور اب اس کفا میں وہ مانسٹر ایک ہول سے اپنا ہاتھ نکالتا ہے اور کرسٹین کو کچھ کھانے کے لیے ہڈیاں دیتا ہے جسے کرسٹین کھانے کا بہانہ کرتی ہے اور اس مانسٹر کو کہتی ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی ہے اور دوسری طرف ایسپن اور اس کے بھائی میپ کو فالو کرتے ہوئے ایک ہوتل کی طرف آتے ہیں اور اس ہوتل میں فریڈریٹ بھی تھا اور اب وہ اس ہوتل میں پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد ایسپن اس جادوی میپ سے تلوار کا راستہ پوچھتا ہے اور تب ہی اسپن کو فریڈریک کا ایک ساتھی دیکھ لیتا ہے اور فریڈریک ایسپن کے پاس آ کر پڑی سٹین کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہاں پر فریڈریک ایسپن سے وہ میپ مانگتا ہے اور ایسپن کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے جس پر ایسپن کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ تم فریڈریک کو وہ میپ دے دو لیکن ایسپین فریڈرک کو میپ دینے سے انکار کر دیتا ہے جس پر فریڈرک کو گصہ آتا ہے اور ایسپین ٹیبل پر بڑا کھانا فریڈرک کے موپر مار دیتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کے درمیان بہت ہی لمبی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تب ہی فریڈرک کا پاؤں ایک آدمی کے کھانے پر پڑ جاتا ہے اور اس آدمی کو اس بات پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ فریڈرک کو دور کہیں پھینک دیتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ایسپین اور اس کے بھائی اس ہوتل سے بھاگ جاتے ہیں لیکن فریڈرک اور اس کے ساتھی ایسپین اور اس کے بھائیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ایسپین اور اس کے بھائی اب ایک کھائی کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پر آگے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اور اب ایسپین اور اس کے دونوں بھائی کھائی میں کھوچ جاتے ہیں اس کے بعد ایسپین کا بھائی اس سے لڑتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اور فریڈرک ہمارا دشمن بن چکا ہے اور اب اس بات پر ایسپین اور اس کے بھائی کا چھگڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دوسرا بھائی ان دونوں کو روک لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسپین سے میپ لے کر آگے بڑھتے ہیں اور تب ہی راستے میں ایسپین کو ایک بھالو کی خال ملتی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کے بھائی اس کو منع کر دیتے ہیں اور اب ایسپین اور اس کے دونوں بھائی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ فوق تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ایسپین اس بات کو نہیں سوچتا اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اب ایسپین اور اس کے دونوں بھائی الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے دونوں بھائی جیسے ہی ایسپین سے الگ ہوتے ہیں تو وہاں پر فریڈرک اور اس کے ساتھ ہی ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسپین کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر ایسپین کے دونوں بھائی جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسپین مر چکا ہے وہیں دوسری طرف ایسپین کو وہ ندی مل چکی تھی اور اب وہ اس ندی کے اندر جا کر اس تلوار کو باہر نکال آتا ہے اور اب جب وہ تلوار لے کر واپس آتا ہے تو اسے راستے میں اس کے بھائی ملتے ہیں جن کو فریڈرک نے پکڑ لیا تھا اور وہ فریڈرک کے پاس میپ بھی آ چکا تھا اور اب ایسپین اسی بھالو کا کھول چڑھا کر ان کو ٹرانے چاہتا ہے اور اس بات سے وہاں پر سبھی لوگ ڈر بھی جاتے ہیں لیکن بھالو کا کھول پہننے کی وجہ سے ایسپین کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور اب اس کی وجہ سے وہ نیچے کر جاتا ہے اور اب فریڈرک کو پتا چل گیا تھا کہ یہی ایسپین ہے اور اب فریڈرک ایسپین سے اس ماؤنٹن کینگ تک پہنچنے کا راستہ پوچھتا ہے جس پر ایسپین اس کو کہتا ہے کہ تم کرسٹین کو بچا کر کیا کروگے اور فریڈرک اس کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ مجھے صرف کرسٹین کا کیسل چاہیے اس کے بعد میں کرسٹین کو مار دوں گا اور پھر جب رات کو وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے فریڈرک اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ایسپین اور اس کے بھائی بھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور وہاں پر کنگ ماؤنٹن مانسٹر آ گیا تھا وہ فریڈرک کے ایک ساتھی کو کھا جاتا ہے اور دوسری طرف ایسپین اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کفہ میں چھپ جاتا ہے اور کنگ ماؤنٹن مانسٹر فریڈرک اور اسپین کے بھائی کو لے کر اپنی کفہ میں آ جاتا ہے اور یہاں پر آ کر فریڈرک بہت زیادہ تر چاہتا ہے اور جب وہ اس کفہ میں پرنسس کرسٹین کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر بچانے آیا ہوں اور ایسپین کا بھائی کرسٹین کو سب کچھ بتا دیتا ہے وہ کرسٹین کو بتاتا ہے کہ فریڈرک چھوٹ بور رہا ہے وہ شادی کے بعد تمہیں مار دے گا اور وہ تمہارے کیسل کو صرف چاہتا ہے اور اب کرسٹین یہ سب کچھ جان کر فریڈرک کے سر پر ایک ہٹی کو مار کر اس کو بہوش کر دیتی ہے اور اب کرسٹین اسے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ میں ایسپین کا بھائی ہوں یہ سن کر کرسٹین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ایسپین ہمیں یہاں پر بچانے آئے گا ایسپین کا بھائی کرسٹین سے کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ ہمیں ایسپین یہاں پر ضرور بچانے آئے گا اور دوسری طرف ہمیں ایسپین اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کانچ کی باٹل میں کچھ جگنوں کو جمع کرتے ہیں اور اسے لائٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ کینگ ماؤنٹین مونسٹر کی کوفہ میں آگئے تھے اور یہاں پر بہت زیادہ راستے تھے اور وہ اب ایک راستے کو سیلیک کر کر اسی راستے پر چل پڑتے ہیں اور جب وہ اس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو ایسپین کا پاؤں ایک ہول میں پھنس چاہتا ہے اور اسی ہول میں وہ اپنی تلبار سے لٹک چاہتا ہے اور اسی ہول کے اندر سے اسے اپنا بھائی اور کرسٹین نظر آتے ہیں اس کے بعد ایسپین ان دونوں کو ایک رسی کی مدد سے اوپر کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان سب لوگوں کو بچا لیتا ہے راستے میں وہی کین ماؤنٹین مانسٹر سو رہا تھا اور اب وہ سب لوگ اس کو جگائے بغیر اس کی پونچ کے اوپر سے گزر کر باہر آ جاتے ہیں اور اب فریڈرک وہاں پر خبر آ جاتا ہے اور وہ کوتتے ہوئے اس مانسٹر کے دم پر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماؤنٹین مانسٹر جاگ جاتا ہے اور اب سب لوگ کفا کے اوپر چڑ گئے تھے تاکہ وہ ماؤنٹین مانسٹر ان تک نہ آ سکے لیکن وہ بھی چڑ کر ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور اب ایسپین اپنی تلوار سے اس ماؤنٹین مانسٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ ماؤنٹین مانسٹر اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار کو پیچھے پھینک دیتا ہے اور اب سب لوگ اس ماؤنٹین مانسٹر پر اٹیک کرتے ہیں پر اس اٹیک کا اس ماؤنٹین مانسٹر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ ان سب کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اب کچھ ہی ٹائم کے بعد صبح ہونے والی تھی اور اس ماؤنٹن مانسٹر کو مارنے کا ایک ہی راستہ تھا اور اب ایسپن اپنے بیک سے وہی میرر کو نکالتا ہے جو کہ اسے جنگل میں ملا تھا اور اب وہ سورج کی طرف کر کر اس ماؤنٹن مانسٹر پر اس کا ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس ریفلیکشن کی وجہ سے وہ ماؤنٹن مانسٹر پتھر کا بن جاتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے اور اب دوسری طرف وہیں فریڈرک کو وہ ٹائن دکھائی دیتی ہے اور فریڈرک اس ٹائن کو کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ بری ہو اور وہ اپنے کیسل کا پتہ پوچھتا ہے لیکن ٹائن اس کو غلط پتہ بتا دیتی ہے اور اب ہم نیک سین میں دیکھتے ہیں کہ ایسپین اور کرسٹین کیسل پہنچ جاتے ہیں اور کنگ اور کوئین اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے ایسپین اور اس کے بھائیوں کو تھانکیو بولتے ہیں اس کے بعد ایسپین اور اس کے دونوں بھائی دوبارہ سے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان تینوں کو دیکھ کر اس کے فادر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایسپین سے معافی بھی مانگتے ہیں اور پھر ایسپین انعام میں دیئے گئے پیسے اپنے فادر کو دے دیتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب وہ لوگ اپنا گھر دوبارہ سے بنانے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر کرسٹین بھی آ جاتی ہے اور اب کرسٹین ایسپین کو لے کر اپنے ساتھ جنگل میں گھومنے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ہم فریڈرک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس دائن کی غلط راستہ بتانے کی وجہ سے جنگل میں بھٹک گیا تھا اور وہی پر فریڈرک کو وہ گولڈن ایپل ملتا ہے اور وہ بغیر سوچے ہی اس ایپل کو کھا لیتا ہے اور وہاں پر بھی وہی لڑکیاں آ کر فریڈرک کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں جو کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ دائن تھی اور اس بارے میں فریڈرک کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اسی ہورر اینڈنگ کے ساتھ یہ مجھے